فرانس میں پر اسرار اور دلچسپ لاسکو غار جہاں داخلے پر مستقل پبندی ہے لاسکا کا غار فرانس میں دریائے وزیر کی شمالی ساحل پر ایک گھنٹے جنگل کے اندرون واقع ہے یہ غار اتفاقیہ طور پر دریافت ہوا جب انیس سو چالیس میں چار لڑکے جنگل میں کھیل رہے تھے ان کا کتہ ایک گڑے میں گر پڑا لڑکے کتے کو نکالنے گئے تو انہیں غار کا دھانہ نظر آیا مائرین کی عمومی رائے ہے یہ غار تقریباً سترہ ہزار برس قدیم ہے مزید احوال دیکھئے فرانس سے بلال محمد خان کی اس رپورٹ میں فرانس کا وہ غار جہاں قیمتی فن پارے ہیں یہ سن انیس سو چالیس تھا جب چار نوجوان ایک کتے کو ڈھونڈ رہے تھے اور انہوں نے جنوبی فرانس کا ایک غار دریافت کیا جہاں کتہ گیا تھا دراصل ان کا کتہ ہی انہیں ایک ایسے غار میں لے آیا جس کی دیواروں پر گھوڑوں اور ہرنوں کی تصاویر بنائی گئی تھی اور کئی ہزار سال تک یہ پینٹنگز محفوظ رہی تھی خیال ہے کہ یہ غار سترہ ہزار سال پرانا ہے یہ قدیم فن پاروں کی سب سے محفوظ شکلوں میں سے ایک ہے غار میں چھ سو پینٹنگز اور کل ایک ہزار نقشنگاریاں ہیں غار کی دریافت کے وقت دوسری عالمی جنگ اپنی ابتدا میں تھی آٹھ سال بعد لاسکو کے غار کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا جو اپنے اباؤ ایداد کا کام دیکھنے کو بے قرار تھے مگر سن 1963 میں اس غار کے دروازے عام لوگوں کے لیے بند کر دیے گئے جب نمی کی وجہ سے اس کی دیواروں پر فنگس آنے لگی دریافت سے قبل ہزاروں برسوں تک قائم رہنے والے فن پاروں کو اچانک مادومیت کا خطرہ لاحق ہو گیا افراد کی حد سمیت یہاں لوگوں کی آمد پر کئی سختیاں کی گئی ہیں مگر اس کے باوجود فنگس کی وبا بار بار پھیلتی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ دریافت 33 سال بعد لوگوں کی اکثریت اس غار تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی سیاہوں کے لیے پاس ہی اس کی ایک نقل تیار کی گئی ہے صرف محققین اور تاریخ دانوں کو تحقیق کے لیے ہاں مختصر وقت کے لیے جانے کی اجازت ہے